دوستو دوبائی ایک ایسا شہر ہے جہاں کی زیادہ تر محلائیں ہجاب میں رہتی ہیں لیکن اسی شہر میں ایک ایسی محلہ بھی ہے جو اسلامی قانون کو نہیں مانتی ہے اور اپنی زندگی اپنے من مطابق جیتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دوبائی کے بارشاہ کی بیٹی ہے یعنی کی دوبائی کی راجکماری جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں راجکماری شیک ماہرہ کے بارے میں جو کی عرب کے سب سے خوبصورت راجکماریوں میں سے ایک ہے لیکن ان کی زندگی باقی شہزادیوں سے بلکل الگ ہے دوستو ان کے پتا کا نام محمد بن راشد المقتوم ہے جو کی دوبائی کے بادشاہ ہیں یہ اپنے اس لانڈلی بیٹی کو اتنی آزادی دیتے ہیں جتنی آزادی اب تک کسی راجکماری کو نہیں ملی پھر چاہے ہجاب نہ پہننا ہو یا پھر بڑے بڑے ایونٹس کا حصہ بننا ہو شیک ماہرہ ہر ایک چیز کرتی ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخری نے اتنی زیادہ آزادی کیوں ملی ہے ان کی ماں کون ہیں اور سب سے اہم سوال کی آخری اپنی زندگی کیسے جیتی ہیں ویلت دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شیک ماہرہ کے بارے میں ہر ایک بات بتانے جا رہے ہیں دوستو دوبائی کے رولر شیک محمد کی فیملی بہت بڑی ہے کیونکہ انہوں نے چھ بار شادیا کی ہیں حالانکہ انہوں میں سے کئی ساری پتنیوں کو انہوں نے طلاق بھی دیا ہے اور انہوں میں سے ایک ہے پرنسز ہیا پرنسز ہیا اور شیک محمد کی ہی بیٹی ہے شیکہ ماہرہ دوبائی کے بادشاہ کے کل ملا کے تیس بچے ہیں ان کے سبھی بچے آلیشان زندگی جی رہے ہیں حالانکہ ان کا سب سے چاہتا بیٹا حمدان بن مکتوم ہے جو کی موزودہ سمیں میں دوبائی کا کراؤن پرنس بھی ہے اور آنے والے وقت میں یہی دوبائی کا بادشاہ بننے والا ہے چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں شیکہ ماہرہ کے بارے میں دوستو ان کا پورا نام شیکہ ماہرہ بنت محمد بن رسید المکتوم ہے لیکن عرب دیشوں میں انہیں شیکہ ماہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے دیکھنے میں یہ کافی خوبصورت ہیں یہ جتنی خوبصورت ہیں اتنے ہی خطرناک بھی ہیں گھور سواری اور تیراکی ان کی ہو بھی ہے ان کے کیا کیا شوق ہیں جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے ان کا ایک شوق دنیا کے نایاب اور خوبصورت گھوڑوں کو پالنا ہے یہ اپنے گھوڑوں سے پاگلپن کی حد تک محبت کرتی ہیں اس کا اندازہ ان کے استبل میں موجود ایک سے بڑھ گر ایک گھوڑوں کو دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے ان کے پاس ایک ایسا گھوڑا بھی ہے جس کی قیمت 3.4 ملین ڈالر ہے اگر بھارتی روپے میں دیکھیں تو اس کی قیمت تقریباً پونے 3 کروڑ روپے ہوگی یہ اکثر دوبائی میں ہونے والی ہورس رائیڈنگ کے مقابلے میں بھی حصہ لیتی ہیں ان کے پاس اس سمیں دنیا کے سب سے اچھے بریٹ کے گیارہ گھوڑے موجود ہیں جن کے دیکھ بال کے اوپر یہ سالانہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں ان کا دوسرا شوق ہے سویمنگ انہیں سویمنگ کا بے ہنتہاں سوک ہے یہ ایک بہترین سویمر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سویمنگ اس لیے کرتی ہیں تاکہ یہ فٹ رہیں سیکھا مہرہ کی فٹنس دیکھنے کے بعد ان کی یہ بات صحیح بھی لگتی ہے اس کے علاوہ سہزادی مہرہ کو اسپورٹ اور ایڈونچر کا بھی شوق ہے ان کے پاس مہنگی مہنگی کاروں کا کلیکشن بھی ہے پرنس مہرہ سویمنگ پر بھی کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں جہاں پہ اکثر یہ اپنی فوٹوز شیئر کرتی رہتی ہیں ان کے فینس ان کے فوٹوز کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں کیونکہ ساری دنیا دوبائی کے سیکھوں کے لائف اسٹائل کی دیوانی ہے شیکہ مہرہ کے پتا کینگ رسید کا اپنا ایک جو ہے جس میں سفید سیر کے ساتھ ساتھ کئی سارے انیے جانور بھی موجود ہیں ماہیرہ سوسل میڈیا پہ ان جانوروں کے ساتھ فوٹو بھی شیئر کرتی ہیں یہ میڈی لسٹ کی سب سے روائل اور فیمس محلاؤں میں گنی جاتی ہیں انہوں نے اپنی سرواتی پڑھائی اکسفورڈ نرسری اسکول لندن سے کی ہے وہیں ہائیر ایڈوکیشن اکسفورڈ کالیز سے کی ہے جس کے بعد یہ دوبائی آگئی اور اپنے پتا کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی آپ کو بتا دے کہ شیخہ ماہرہ بہت دریہ دل بھی ہے عام جنتہ کے مددے حل کرنے کے لیے یہ UAE کے ہر ایک علاقے میں جاتی ہیں لڑکیوں کی ایڈوکیشن کے لیے انہوں نے کئی سارے سکول بھی بنوائے ہیں یہ اپنے پرسنل فنڈ سے ایک دنیا کے کئی سارے چیریٹیول ٹرس چلاتی ہیں جہاں پہ یہ خوب پیسے ڈونیٹ کرتی ہیں ان کے پاس کل تیرہ عرب ملین ڈالر ہے جو کی بھارتیہ روپے میں بنتے ہیں دیڑھ لاکھ کروڑ روپے دوستو اس سہزادی کو عرب دیشوں میں ایک اچھے لیڈر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے شاہی لوگوں کے اوپر اٹھنے والی ہر ایک آواز کو دوانا انہیں اچھے سے آتا ہے ان کا ماننا ہے کہ جو بھی اپنے لیمٹس کرتا ہے اس کو جواب دینا ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ ان کے ویشٹن کپڑوں کو لے کر آلوچنا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی ان کے گسیل نیچر سے بچ نہیں پاتے شیکہ مہیرہ ساہی خاندان کی سب سے ایکٹیو مہیلا مانی جاتی ہیں اگر دیکھا جائے تو دوبائی کے بادشاہ نے انہیں جرم سے ہی کافی زیادہ چھوٹ دے رکھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کی ماں دراصل ان کی ماں کرسچن تھی اور گریس کی رہنے والی تھی حالانکہ ماہیرہ کے ماں باپ کا طلاق ہو چکا ہے لیکن اس کے بہت زود بھی ان کے پتہ نے ان کے ماں کے پاس رہنے کی اجازت دی ماہیرہ آدھی گریس اور آدھی عربی ہیں اسی لئے دوبائی کے بادشاہ نے ان پر کبھی پابندی نہیں لگائی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ماہیرہ ایک عربی ہونے کے ساتھ ساتھ گریس کی بھی ناغرک ہیں وہاں کا کلچر اور وہاں کا رہن سہن ان کے اندر بھرا ہوا ہے جس وجہ سے انہیں پابندیوں میں نہیں رکھا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ ان کے پتہ نے انہیں ہر طرح کی آزادی دے رکھی ہے حالانکہ اپنے پتہ کے دورہ دیئے گئے آزادی کا یہ بلکل غلط فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں ویسے دوستو کچھ بھی کہو اگر قسمت ہو تو ماہیرہ کی جیسی ہو ورنہ نہ ہو کیونکہ ایک طرف تو انہیں روائل فیملی کے ساتھ رہنے کا سکھ مل لہا ہے وہیں دوسری طرف انہیں کوئی بھی نیم قانون نہیں ماننے پڑ لہے ہیں جو کی سچ میں کافی ساندار ہے ورنہ سیخ محمد اپنے بچوں کو ڈاٹ کے رکھتے ہیں اگر کوئی بھی ان کے بچوں یا بچیوں کے طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو یہ ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں دوستو عام طور پر عرب دیسوں میں سفید یا کالے کپلے پہنے جاتے ہیں لیکن پرنسنس ماہیرہ رنگین کپلے بھی پہنتی ہیں